بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد نوری الانوار وسیر اسراری وسید دل ابرار اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو می چینل ان مولز کچن کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہاپ کہ آپ اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے سو آج ہماری کچن میں کیا بن رہا ہے آج ہم بنائیں گے چوکلیٹ براؤنیز بہت ہی مزیدار بنتی ہیں بہت ہی آج کل بچیوں کو پسند ہے براؤنیز کھانا تو ہر بچی کو یا بڑے کو پسند ہے اور مجھے بھی پرسنلی بہت ہی پسند ہے اور یہ بڑی ہی زبردست بنتی ہیں بہت ہی مائسٹ اور بہت ہی ان کا رچ فلیور ہوگا جو میرے ریسپی آپ کو بتاؤں گی اگر آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کی براؤنیز بہت ہی زبردست بنیں گی تو چلے یہ مزیدار سی براؤنیز بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل کو پریس کریں یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤنیز بنانے کے لیے ہم نے ایک باول لے لیا ہے اور اس میں ہم نے بٹر ڈالنا ہے یہ 160 گرام ہم نے اس میں بٹر ایڈ کر دینا ہے اور بٹر جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے فریج کا جمع ہوا بٹر جو ہے ہم نے یوز نہیں کرنا اور یہ سالٹیڈ بٹر ہے جو ایک بہت مشہور ہمارا برینڈ ہے پاکستان کا یہ وہ بلہ بٹر میں استعمال کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست یہ براؤنیز وغیرہ میں لگتا ہے سو ہم نے بٹر ایڈ کر لیا ہے اس میں اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکو پاورڈر یہ 3 ٹیبل سپون میں کوکو پاورڈر اس میں ڈال رہی ہوں اور اب اس میں ڈال کے ہم نے ہینڈ ویسکر سے اچھی طرح سے ویسٹ کر لینا ہے اور اسے کمبائن کر لینا ہے جب تک یہ کمبائن ہو جائے گا اسے ہم نے کنٹینیوزلی سٹور کرتے جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سمودھ سا ہمارا ایک پیسٹ ریڈی ہو جائے پھر ہم نے ایک سیپرٹ بول میں ڈال لیے تھے تین انڈے یہ بھی روم ٹمپیرچر پہ تھے انڈے ڈال لیے تھے اب انہیں ہم نے بیٹ کرنا ہے بیٹ اتنا کریں گے یہ ایک فارمی فارم میں آ جائے اتنا ہم نے ان کو بیٹ کر لینا ہے انڈے ہمارے سیمی ڈن ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے آئسنگ شگر ڈال لی ہے ون کپ آئسنگ شگر اس میں ڈال لیں گے ون کپ ہمارا میدہ ہے اور ون کپ ہی اس میں آئسنگ شگر ہم ڈال دیں گے آئسنگ شگر جو ہے میں گھر پہ ہی ریڈی کر لیتی ہوں کیونکہ باہر سے یہ بہت مہنگی ملتی ہے تو اس کے گھر کی ریگولر چینی جوتی ہے اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اسے سیفٹ کر لیں تو یہ بہت اچھی سی ہماری آئسنگ تیار ہو جاتی ہے اور اس کے جو چھوٹے موٹی سے ذرہ ہیں وہ ہم نے نکال دینے ہیں ریموف کر دینے ہیں ورنہ وہ ہمارے کیک میں بہت برے لگتے ہیں جب وہ نیشے جا کے بیٹ جاتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے سیفٹ کر لیں گے اور جو دانے بچیں گے انہیں دوبارہ گرائنڈ کر کے ہم اس میں سیفٹ کر کے ڈال دیں گے ہماری چینی جو ہے ہم نے دوبارہ جو بچ گئی تھی وہ بھی گرائنڈ کر کے اس میں اچھی طرح سے ڈال دی ہے اب اسے ہم نے بیٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے اس میں ڈیزولف ہو جائے اور جیسے ہی یہ ڈیزولف ہوگی تو ایک دو منٹ لگیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ونیلا ایسنس ڈال دینا ہے ون ٹی سپون اور اسے ہلکا سا بیٹ کر کے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈرائی انگریڈنس جو ہے وہ شامل کر لینے ہیں ہماری شگر بھی انڈوں میں اچھی طرح سے مل گئی ہے اب ہم نے اس میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈال دیا ہے اور اسے ہلکا سا بیٹ کر کے اسے بس کر دیں گے اب بیٹر کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ڈرائی انگریڈنس جو ہے وہ ڈال لینے ہیں اب ہم نے ایک لے لینا ہے سفٹر اور سفٹر کو بول کے اوپر رکھ لیں گے میدے کو اسی وقت اگر آپ چھان کے ڈالتے ہیں تو آپ کا کیک ہو گیا براؤنیز ہو گی یا کپ کیک سو گئے بہت ہی فلفی اور اچھے بنتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا میدہ جو ہے بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے سو میدہ ہم نے ایک کپ ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہم ون ٹیپ سپون بیکنگ پاورڈر پینچ آف سالٹ اور پینچ آف بیکنگ سوڈر ڈال کے اسے اچھی طرح سے سفٹ کر لیں گے میدہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس پیچولر سے اسے فولڈ کرتے ہوئے مکس کرنا ہے اسے ہم نے بہت ہی پاور کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ نہیں کرنا ورنہ ہمارا جو سپونج ہے وہ بہت ہی چڑچڑا سا چپ چپا سا بن جائے گا تو اسے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے مکس کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے کمبائن ہو جائیں گی دونوں چیزیں تو پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کوکو پاورڈر اور بٹر جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے انڈے اور میدہ جو ہیں بہت ہی اچھی طرح سے کمبائن ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کوکو پاورڈر اور بٹر اسے بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سپیچولا سے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے مکس کرنا ہے ہماری براؤنیز کا جو بیٹر ہے بہت ہی اچھا سا دیکھیں ہو گیا ہے سمودھ اور اس کی کنسنسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح کی ہم نے رکھنی ہے اب اسے ہم ڈالیں گے مولڈ میں مولڈ کو میں نے گریز کر کے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس میں ڈالیں گے اسے ٹیپ کریں گے اور ایک سو اسی ڈیکری پہ اوون میں ہم نے اسے تھرٹی فائف منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے اور اس کے بعد اسے نکالیں گے اور کول ڈاؤن کریں گے جب بھی آپ کیکس وغیرہ کو بیک کرتے ہیں تو اپنے اوون کو یا پتیلے میں اگر آپ بیک کر رہے ہیں تو اسے پری ہیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے ورنہ ہمارا کیک جو ہے وہ بیٹ جاتا ہے اور اچھی طرح سے فلافی بھی نہیں ہو پاتا سو اوون میں کریں تو اوون کو بھی دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کریں اگر آپ پتیلے میں کر رہے ہیں تو اس میں بھی اسے دس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیں تو ہمارا جو کیک ہے یا کچھ بھی ہے بریٹ ہے بہت ہی اچھے سے یہ پھولتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں سارا براؤنیز کا بیٹر جو ہے ہم نے مولڈ میں ڈال لیا ہے اسے ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں کوئی ائر ببل ہو تو وہ ریموو ہو جائے تو اس کے بعد کیک ریڈی ہو گیا تھا اب اس کے جو کورنر سے ہم نے ریموو کر لینے ہیں اور اسے نکال لینا ہے باہر اور اسے کول ڈالن کر لیں گے اور کول ڈالن کرنے کے بعد اگلا پروسس اس کا ہم شروع کریں گے سو جی براؤنی کیک کو ہم نے ڈی مولڈ کر لیا ہے بیٹر پیپر اس کا اتار دیں گے بہت ہی سمودلی بیٹر پیپر ریموو ہو جاتا ہے اگر آپ نے اچھی طریقے سے گریس کیا ہو سو ہم نے بیٹر پیپر ریموو کرنا ہے اس کے بعد اسے کول ڈالن کریں گے اور جب تک یہ کول ہوگا ہم نے اس کا جو گناش ہے وہ ریڈی کر لینا ہے چوکلٹ گناش کی ریسپی جو ہے میں پہلے بھی اپنی چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے سو آپ وہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو براؤنی کا کیک ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست بنا ہے اس کی آپ شکل دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہے اور بہت ہی زبردست ہمارا کیک پوفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے سو ٹھنڈا ہو گیا ہے ہمارا کیک اب اس کے اوپر ہم نے چوکلٹ گناش جو ہے وہ لگا دینی ہے تو میں نے چوکلٹ گناش جو ہے پائپنگ بیگ میں ڈالی تھی مجھے اس میں لگانے سے بہت ہی آسانی لگتی ہے تو اس طرح سے لگا کے ہم نے سپیچولا سے سمودھ کر لینا ہے چوکلٹ گناش جو ہے ہم نے اچھی طرح سے کیک کے اوپر لگا دیا ہے اسے سپیچولا کے مدد سے اچھی طرح سمودھ کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم نے اس میں ڈیری ملچ کرش کر کے اوپر ڈسٹ کر دی تھی سپرنگل کر دی تھی اور پھر ہم نے اسے کٹ کر لیا تھا اس کے ہم نے ایٹ سلائسز بنائے تھے براؤنی کا جو پورفیکٹ سائز ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ میں نے بنایا تھا اگر آپ کے بیبیز چھوٹے ہیں تو آپ اس کے چھوٹے سائز بھی بنا سکتے ہیں جیسے سکوئر شیپ میں آپ چھوٹی بائٹ سائز بھی بنا سکتے ہیں اور اسے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی اور اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اسے ٹی ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی یہ مزیدار لگتی ہیں چوکلیٹ کی ناش ہمارا بلکل پا فیکٹ اوپر سیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر اب ہم نے ڈیری میں ہوتی ہیں اس طرح سے میں نے ریپ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور بہت ہی یہ سوفٹ اور مویسٹ بنی تھی بہت ہی زبردست بہت ہی ان کا ریج فلیور آ رہا تھا اور ڈیری ملک کا بھی ٹیسٹ بہت ہی زبردست اوپر لگ رہا تھا سو اگر آپ کو میری رسپی پسند آئے تو مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی اور اسے ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کھانے میں کیسی لگی اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تعاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمامین مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ جی بائی بائی